بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم ماتمیٹکس کا یونٹ ون کی ایکسرسائیز ون پوائنٹ سکس کر رہے ہیں ہم اپنا سبق اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے اللہ ہمارے علمیں اضافہ فرماؤں کون سا علم اس میس کے ساتھ ہمیں وہ علم بھی سیکھنا چاہیے جو ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق دے اس کے پانچ اصول ہیں اللہ سے محبت کریں ہمیشہ بھلائی کریں دوسروں کی غلطیوں پر دربزر کریں معاف کر دیں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھوں سے اور بھی پوزیٹیو ہمیشہ مصبت سوچ اپنائیں پر امید رہیں اللہ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں اللہ کو جانے کے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند کے کام کرتے ہیں تو اللہ کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اصل میں قرآن مجید رب کائنات کا تعارف ہے اس میں اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اللہ وہ ہے جس کو نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے ہمیں موت دے گا اور ہمیں قیامت والے دن اس کے آگے کھڑے ہونا ہے تو پیارے بچوں اچھے کاموں کا بھی قرآن مجید پڑھتی پتا چلتا ہے قدم اللہ سے محبت کی طرف اٹھائیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج جو ہم کریں گے یہ لینئر ایکویشن ہے اس کو ہم نے کریمرز رول کے accordingly solve کرنا ہے اس سے پہلے والے لیسن میں ہم اس کو inverse metric کے method سے solve کر چکے ہیں what is a کریمر rule کریمر actually was a mathematician is another method that can solve systems of linear equation using determinants اصل میں یہ ایک rule ہے جس میں determinants جو ہیں ان کو use کر کے linear equations کو solve کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے matrix جو ہے وہ اس کو brackets کے نشان سے اس کی لکھتے ہیں اور اگر ایک جو ہے وہ vertical bars ہوں تو وہ determinant کو indicate کرتے ہیں جیسے آپ blue box میں دیکھ رہے ہیں اور notation جو ہے وہ کسی چیز کو لکھ کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں تو what is a determinant of a two into two matrix اس میں ہم a matrix کا determinant لیں گے تو دو bar اس کے sides پہ لگائیں گے اور a d minus d c جو ہے وہ determinant ہے تو اب ہم نے یہ ہمارے پاس جو ہے solution solution ہے cramers rule کے مطابق x اور y کی values ہم determine کر سکتے ہیں اس کو example سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ایک y column ہے ایک x column اور constant column ٹھیک ہے آپ کو end میں اس کی وضاحت ہو جائے گی تو آئے چلیں ہیں اپنے example کو solve کرتے ہیں یہ ہمارے پاس linear equation ہے اب ہم نے اس میں assign names for each matrix ہم نے کچھ matrix بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم coefficient matrix بناتے ہیں تو d میں ہم نے یہ جو numbers ہیں 2 3 2 y اور x سے پہلے ان کو جب ہم لکھیں گے تو ہمارے پاس coefficient matrix آ جائے گی جو ہم نے d اس کو نام assign کیا اب ہم نے dx جو ہے d میں سے جو x column ہے اس کو ہم نے replace کر دیا constant کے ساتھ 4 اور 6 آپ دیکھیں red line غیب ہو گیا اس کی جگہ blue line آ گئی ہے column آ گیا تو ہم نے dx آ گئی اور پھر ہمارے پاس dy ہے dy میں ہم جو y column تھا اس کو replace کر دیا constant کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس 3 جو ہے نا وہ matrix آ گئی ہیں d dx اور dy اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے d کا determinant find out کیا تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 2 2 minus 2 by 3 اس کو ہم simplify کریں گے تو یہ آ جائے گا 4 plus 6 is equal to 10 تو d کا determinant 10 آ گیا اسی طرح ہم نے dx کا determinant find out کیا تو وہ ہمارے پاس 4 into 2 minus minus 2 into 6 8 plus 12 آ گیا جب ہم نے simplify کیا کیونکہ minus کو minus سے multiply کریں تو positive sign آ جاتا ہے اور اس کو ہم نے 8 plus 12 20 ہمارے پاس آ گیا اسی طرح ہم نے dy کا determinant calculate کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس 2 into 6 minus 4 into 3 12 minus 12 آ گیا جو کہ equal to 0 ہے تو اس طرح ہم نے 3 matrices بنائی تھی ان کے ہم نے determinants find out کی ہے جو کہ ہمارے پاس d 10 آیا dx کا ہمارے پاس determinant 20 آیا اور dy کا 0 آیا اب ہم نے x اور y کی value find out کرنی ہے x کی value کے لیے ہم determinant x اس کو d سے divide کریں گے اور y کو d y over d کریں گے تو ہمارے پاس x اور y کی values آ جائیں گی تو یہ ہم نے 20 by 10 کیا تو ہمارے پاس 2 آ گیا اور 0 کو 10 سے divide کیا تو ہمارے پاس 0 آ گیا تو اس طرح سے ہم determinants find out کر کے cramers rule کے accordingly ہم problem solve کر سکتے ہیں تو cramers rule کو اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے x is equal to determinant of x divided by determinant of d اور dy divided by d تو امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں